تو اللہ تعالیٰ نے جو دو الفاظ استعمال فرمائے ایک لفظ ہے خبیص کا دوسرا لفظ ہے طیب کا خبیص کے معنی ہے ناپاک طیب کے معنی ہے پاک خبیص کا نام یزید ہے پاک کا نام حسین ہے بلکہ یہ سمجھیں خبیصوں کے سردار کا نام یزید ہے پھر اچھوں اور صاف سترے لوگوں کے امام کا نام حسین ہے تو اللہ تعالیٰ خبیصوں کی خباست کو دور کرنے کے لیے اچھوں کے امام امام حسین کو بھیجا تو یہ جو کربلا کی یادگار لڑائی تھی جس کو ہم کربلا کی جنگ کہتے ہیں کربلا کا جہاد کہتے ہیں کربلا کا مارکہ کہتے ہیں یہ جو آج دس محرم کی تاریخ کو وجود میں آیا یہ جو لڑائی میدان کربلا میں ہوئی یہ لڑائی جائدات کے خاطر نہیں تھی دولت کے خاطر نہیں تھی سلطنت کے خاطر نہیں تھی حکومت کے حصول کے خاطر نہیں تھی یہ لڑائی خبیص سے تھی اور اچھے کے ذریعے کر آئی گئی یہ لڑائی اچھے اور برے کے درمیان تھی یہ لڑائی پاک اور ناپاک کے درمیان تھی یہ لڑائی نیکی اور بدی کے درمیان تھی یہ لڑائی حق اور باطل کے درمیان تھی جب یہ لڑائی ہوئی تو یزید باطل کا نمائندہ بن گیا جب یہ لڑائی ہوئی تو حسین حق کا امام بن گیا تو دنیا کے اندر دو مزاج ہوتے ہیں اب دنیا کے اندر تو کئی مزاج ہوتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دو مزاج بیان فرمایا دو ہی مزاج ہوں گے دنیا کے اندر یہی دو مزاج قیامت کے دن بھی ہوں گے دو طبیعتیں ہوں گی دو مزاج ہوں گے تو آپ بولیں گے یہاں مزاج تو بہت الگ الگ ہوتے ہیں سرد مزاج ہوتا گرم مزاج ہوتا اچھا مزاج ہوتا بیرہ بخار کا مزاج ہوتا ٹھنڈا مزاج ہوتا گرمی اور حرارت کا مزاج ہوتا مزاج تو الگ الگ ہوتے ہیں یہ مزاج کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اللہ رب العزت نے دو مزاج یہ بیان فرمائے کہ دنیا کے اندر ہوئی زمین پر صرف دو مزاج ہوں گے ایک مزاج کو اللہ رب العزت نے خبیص فرمایا دوسرے مزاج کو طیب فرمایا طیب کے معنی پاک خبیص کے معنی ناپاک تو ایک مزاج ایک فطرت خبیص ہوتی ہے دوسری فطرت طیبہ اور تاہر ہوتی ہے پھر یہ بات دیکھیں حسن اتفاق پھر اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے حضرت امام حسین حضرت امام حسین کا نام کیا ہے حسین کیا نام ہے حسین پھر آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ پھر آپ کے الخواب میں سے یہ لقب ہے کہ حضرت امام حسین کا ایک لقب ایک لقب رشید ہے لقب ہے آپ کا دوسرا نام کیا نام ہے امام حسین کا ایک لقب ہے رشید رشید کے معنی ہے صحیح راستے پہ چلنے والا کیا نام ہے کیا معنی ہے پھر امام حسین کا ایک لقب ہے طیب کیا لقب ہے طیب طیب کے معنی ہے ابھی آپ نے سنا طیب کے معنی ہے پاک تو امام حسین کا لقب خود طیب ہے پھر آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَا تَيِّبَ پروردگارِ عالم کی شان یہ ہے کہ وہ خبیص کو طیب سے جدا کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں اچھائی اچھائی ظاہر ہو جائے اور برائی نکھر کے آ جائے لوگ خود فیصلہ کرنے لگیں کہ یہ حق کا راستہ ہے یہ ناحق کا راستہ ہے حضرت امام حسین نے آج کی تاریخ میں دس محرم الحرام کو مارکہ کربلا جو پپا فرمایا وہ اس بات کی نشاندگی کرنے کے لئے تھا کہ یزید خباست کی علامت بن کر میدان کربلا میں آیا تھا اور لشکر کشی کیا تھا اور حسین یہ اچھائیوں کا نمائندہ بن کر اتر کے آیا تھا حسین یہ بتانے کے لئے بھیجے گئے تھے کہ یاد رکھنا خبیص کی سونچ جہنم میں لے جانے والی ہے اور حسین جو طیب ہے اس کی فکر جنت میں پہنچانے والی ہے خبیص کا راستہ جہنم کا پتا دیتا ہے طیب کا راستہ جنت کا پتا دیتا ہے حضرت امام حسین کا لقب خود طیب ہے طیب کے معنی پاک ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسین کی پاکی نفاست کا عالم کیا ہوگا پھر امام حسین کا ایک اور لقب ہے جم کو بتا دیتا ہے موسیقا